میاوالی مینسپل کمیٹی کی نا اہلی محلہ شیر مان خیل کی مین گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار اہل علاقہ اور راکیر شدید پریشان ہے اخترمچاس رپورٹ کریں گے میاوالی میں وزیراعظم کے ابائی گھار والی مین گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار شہریوں نے بتایا کہ 20 سال قبل گلی بنائی گئی دوبارہ کسی کو ہمت نہ ہوئی اس گلی کو بنے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں تقریبا اور اب گلی کی حالت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لب ایک سائیکل والا سوار جو ہے وہ بھی مشکل ہوتی ہے اس کو جب بارشیں ہوتی ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے چند قدم کے فاصلے پر عمران خان کا ابائی گھار ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ گلی سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ساتھ ان کی فارمیٹسی ہے ہسپیٹل ہے یہ گلی ہے پیشنٹ ایمرجنسی کے حالت میں آتے ہیں ایم پی اے اور ایم اے ان کو تتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ میاوالی کے اور میاوالی کے عوام کے حوالے میں وہ سہولیت ہے ان کو مزیسر کریں اہلے علاقہ کا کہنا تھا کہ گلی میں جگہ جگہ پڑے گڑھوں میں بارش کے دوران کیک کی فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گزرنے میں مشکل پیش آتی ہے شہریوں نے سڑک کو اثر انو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترم جاز میاوالی خانوال انتظامیوں کی ناہلی درجنو دیہات اور ڈسٹرکٹ ہسپتال کے واحد رابطہ سڑک ٹوٹ فوٹ کا شکار حادثات بڑھنے لگے شہری شدید مشکلات کا شکار ندی مغل کی ریپورٹ دیکھئے درجنو دیہات اور ڈسٹرکٹ ہسپتال خانوال کی واحد رابطہ سڑک عثمار موظم روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑے پڑھنے سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا شہری کہتے ہیں سڑک کی ٹوٹ فوٹ کے باعث حادثات بڑھ رہے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرک ہسپتال جانے والے مریضوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے کوئی پرسانے حال نہیں عثمار موظم روڈ پر پڑھے گڑھوں میں پانی جمع ہونے سے سفری مشکلات مزید بڑھ گئی عثمار موظم روڈ سے گزرنے والے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ روڈ کی جلد جلد تعمیر کروائی جائے کیونکہ بڑھتے آدھ ساتھ ان کے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ردی مغل روحی نیوت خانے وال ملتان میں پرانی سبزی منڈی روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک شخص جام بہاق ہو گیا جام بہاق شخص کشناکت محمد قریشی عرف صدا قریشی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس سوالے سے تلا پر بہوڑ گیٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی مقتول صدا قریشی کو ایک گولی لگی اور چہرے پر جبکہ ایک گولی تل پر لگی فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ ہے ناش کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پرانی سبزی منڈی روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک شخص جام بہاق ہو گیا جام بہاق شخص کشناکت محمد قریشی عرف صدا قریشی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اطلاع پر بہوڑ گیٹ پولیس موقع پر پہنچی مقتول صدا قریشی کو ایک گولی لگی اور ایک چہرے پر ایک دل پر جبکہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ ہے ناش کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے آپ کو بتائیں آپ کو اہم قبر دے رہے ہیں ملتان سے جہاں پر پرانی سبزی منڈی روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار کیا جان بحق شخص کی شنات محمد قریشی اور صدا قریشی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اطلاع پر بورڈ گیٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی مقتول صدا قریشی کو ایک گولی چہرے پر ایک گولی دل پر لگی فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے اور ناش کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے پولیس کو کام کی جانب سے واضح کیا گیا جبکہ ملتان کے اندر پرانی سبزی منڈی پر یہاں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جان بحق ہو گیا ہے مزفر آباد کے مکین زمینوں پر قبضے کے خلاف سراپہ احتجاج ملتان پریس کے سامنے دروڑ بلوک کرتی گئی جہاں پر مظاہری نتانہ مزفر آباد پولیس کے خلاف نعرے بھی لگائے ماجد کلاسٹرہ رپورٹ کریں گے مزفر آباد کے علاقہ مکین زمینوں پر نجائز قبضوں کے خلاف سڑکوں پر آگئے ملتان پریس کلب کے بار احتجاجی مزاہرہ کیا اور تھانہ مزفر آباد پولیس کے خلاف نعرے لگائے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے مزاہرین کا کہنا تاکہ باسر افراد نے ان کی زمین پر قبضہ کیا لیکن پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی خواتین بھی احتجاجی مزاہرے میں شریک ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ سٹے آرڈر کے باوجود زمین پر قبضہ کیا گیا پولیس بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی مزاہرین نے آرپی اور سی پیو ملتان سے انصاف کا مطالبہ کر دیا کیمریمن محمد فہیم کے ساتھ ماجد کلاسرا ملتان شہر اولیہ کے باسی ہو جائیں ہوشیار ملتان ڈیوین میں آگ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں تیز سب کے ایک سو چورانویں گاڑیاں ثبت تین لاکھ ستائیس ہزار روپے جرمانہ جبکہ چھائیں مقدمات ترج کر لیے گئے موسن الملک کی ریپورٹ دیکھئے سیکرٹری پنجاب کے پبلک ویلفیر انیشیٹیو پر عمل درامت جاری ہے سیکرٹری آر ٹی اے ملتان رانا موسن کی قیادت میں آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ملتان ڈوین بھر میں آلودگی پھیلانے والی تمام گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں رہی چوک پر گاڑیاں پکڑی گئیں ٹیموں کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ملتان ڈوین میں ایک ہفتے کے دوران دو سو باون گاڑیوں کو چک کیا گیا ایک سو چورانوے گاڑیاں زب تین لاکھ ستائیس آزار روپے کے جرمانے چھ مقدمہ تجھ کروائے گئے سیکرٹری آر ٹی اے ٹریفک پولیس اور محکمہ مولیات کی ٹی میں کریک ڈاؤن میں شامل ہیں پبلک ویلفیر انیشیٹیو کے تحت پورے ڈوین میں اس وقت بھولتان کے اندر دھوان چھوڑتی ماحول کا آلودہ کرنے والی وکلز کو نہ سے پکڑا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ماحول صاف سترا رہے کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ محسن الملتان اگر بڑھیں آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں روز پر پہنچ گئیں حلقہ بندیہ مکمل غیر حتمی لسٹیں آویزہ کرتی گئیں آسم صدیق ریپورٹ کریں گے جسٹک الیکشن کمیشنر رحیم یار خان نے بلدیاتی حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر کے غیر حتمی لسٹیں آویزہ کرتی ظلہ پر میں 66 نیبر ہڈ کونسل اور 182 ویلیج کونسل بنائی گئی ہیں رحیم یار خان میں 22 ساتھ کابات 13 خانپور 14 لیاکتپور 4 ظاہر بیر 2 خان بیلا 2 کورس مابد 2 احمد پرلمہ 2 سنجرپور 2 اور ترنڈہ سوائی خان میں 2 نیبر ہڈ کونسل جبکہ رحیم یار خان میں 51 ساتھ کابات میں 48 بلدیاتی حلقہ بندیوں پر اعتراضات 25 فروری تک ڈویجنر لیکشن کمیشنر آفیس بہاولپور میں جمع کرائے جا سکتے ہیں کیمیرمن انورسول کے ساتھ عاصم صدیق روحی رحیم یار خان پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنزاب کی صدر و سابق گورنر پنزاب مختوم احمد محمود کی موثن باری کی رہائشکہ پر آمد ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تاثیت کا اصحار کیا موثن ملک کے ریوپورٹ دیکھئے ہیں سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود نے موثن باری سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کی اور پارٹی رہنموں سے بھی ملے سینئر صحافی زیشان جوید نے بھی سابق گورنر سے ملاقات کی اس موقع پر خالد خر لکمان خر اور ملک محبوب بھی موجود تھے موثن باری کا کہنا تھا کہ بلاوال بھوٹو درداری نے گھر آ کر ثابت کر دیا کہ وہ کارکنان کی خوشی اور غم میں ساتھ ہیں بلاوال بھوٹو درداری صاحب کا جو میرے گھر پر آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت حتی اگر ان کا شطور بہت ہی ٹائٹ تھا اور بہت بڑا سکسیسفل جو ورکر کرمنشن تھا جو ستائیس فیبری کے حوالے سے جو لونگ مارچ کرنے جانے فکر احمد محمود کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میدان میں نہیں اور تحریک انصاف عوام میں نہیں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں بہترین نتائج دے گی محسن باری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتی ہے مسلم لیگ میدان میں نہیں اور پی ٹی آ وی عوام میں نہیں تو یہ جو بات وہ کر کے گئے ہیں اور پھر تیسری پارٹی رہ کن جاتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میدان پیپلز پارٹی کے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کے اندر بہت مچور قسم کے پولیٹیشن یہاں پر بیٹھیں اور وہ ان کی ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہے سابق گورنر پنجاب و صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مقدوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ بلاوال بھٹو زرداری ہی پاکستان کا مستقبل ہیں کامیرامین امیر شاہ کے ساتھ موسن الملک ملتا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری کی خر ہاؤس ڈیجی خان آمد ہنہ ربانی خر اور رزا ربانی خر سے سابق وفاقی وزیر مملکت غلام نور ربانی کی انتقال پر اظہار تازیت کیا گیا مقدوم احمد محمود اور سید یوسف رساگلانی بھی ان کے ہمراہ تھے آشر شفاق ریپورٹ کریں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری خر ہاؤس پہنچ گئے ہینہ ربانی خر رزا ربانی خر اور سابق گورنر اور وزیرالہ پنجاب غلام اسوہ خر سے ملک غلام نور ربانی خر کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا بلاوال بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے کسانوں کا معاشی قتل کیا جبکہ مہنگائی اور بے روزگاری بھی تاریحی سطح پر پہنچ گئے بلاوال بھٹو بلاوال بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے موجودہ حکومت عوام کے اعتماد سے محروم ہو گئے اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی اصول ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت ہمارا سیاست ہے تو یہ وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا زور ہے پیپلز پارٹی پبلک کیمپینگ اس بات پر لانچ کر رہی ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے چیرون پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران ہان کو جمہوری طریقے سے ہٹائیں گے کیمریمن وسیم کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ آگازی ہان مولتان میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں لانگ مارچ کے تیاریوں کے سلسلے میں پیپلز سیکریٹریٹ میں ہائیبرو ڈجلاس ہوا لانگ مارچ کے روٹ اور راستے میں مختلف شہروں میں قیام کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا مختلف شہروں سے لانگ مارچ میں شامل ہونے والے کافلوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا لانگ مارچ کے روٹ میں مختلف جلسوں کے نقاد اور ان کی تیاریوں کے سلسلے میں بریفنگ دی گئی لانگ مارچ کے روٹ میں ہونے والے استقبالیاں کیمپوں کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی پر بلاول بھٹو زرداری کی لانگ مارچ کے تیاریوں کو جلد سے جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت یوسف رزا گلانی سید مقدوم احمد محمود نواب زادہ افتخار ناصر شاہ شرجیل میمن ڈاکٹر جاوید صدیقی اور خواجہ رزوان شریک ہوئے مرتضی محمود مصطفی محمود علی حیدر گلانی عبدالقادر گلانی قاسم گلانی اور عبدالقادر شاہین بھی اجلاس میں موجود تھے